ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا سعودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیش پرست قاہل اور کامچور لوگ ہیں لیکن یہ سعودی ناصر بن عبدالعزیز الہم تو اپنے بارے میں قصہ ہی مختلف بتا رہا ہے آئیے اسے سنتے ہیں مجھے کاشتکاری سے محبت وراست میں ملی تھی لیکن اب حالات مختلف تھے ہم ریاض کے رہائشی ہیں میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ذریعی آلات بیچنے کے لیے جوف شہر منتقل ہو گیا کام کچھ خاص نہیں چل رہا تھا اسی اسنا میں مجھے سرکاری نوکری مل گئی اور میں شرعی علوم پرہانے کے لیے پروفیسر لگ گیا میں نے چار سال یہ نوکری کی فطرت سے پیار گھٹی میں تھا اور مجھے جوف کی ذریعی آبادی بہت لباتی تھی اسی دوران میں مجھے خیال آیا میں کیوں نہ ذرات کو پھر سے اپنا پیشہ بناوں میرا حدف زیتون کے دس لاکھ درخت لگا کر پھل سے آلہ قسم کا تیل نکالنا تھا میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنے کے لیے پہلے پہل چھ مہینے کی چھٹی دی پھر اس کام کو یکسوئی کے ساتھ کرنے کے لیے استیفہ دے دیا اور اپنے کام میں جھت گیا جسے بھی میرے دس لاکھ درخت لگانے کے منصوبے کا پتہ چلتا وہ مجھ پر دل کھول کر ہنستا کام کو سائنسی بنیادوں پر اور سلیکے سے کرنے کے لیے میں نے زیتون پیدا کرنے والے ملک سپین، فرانس، اٹلی اور یونان میں بڑے بڑے باغات دیکھیں تیل نکالنے کے کارخانے دیکھیں اور اس فیلڈ میں کام آسکنے والی ہر قسم کی مشینری دیکھیں کیونکہ میں باغ کو جدید خطوط پر لگانا چاہتا تھا اسی لیے تنظیم میری پہلی ترجیح تھی اور میں نے آیت کریمہ زیتونت اللہ شرقیت اس سے سبق لیتے ہوئے درخت شمالا جنوبا لگوائے تاکہ سورج کی روشنی پودوں یا درختوں کو مکمل اور متصاوی میں اللہ تبارک و تعالی نے میری لگن اور محنت کو قبول کیا اور میں اس وقت پورے دس لاکھ ترخت لگا کر دو لاکھ لٹر زیتون کا آلہ درجہ کا تیل پیدا کر رہا ہوں جس میں ایس ڈی ٹی فقط زیرو اشاریت تین فیصد ہے جو کہ اسے دنیا کے بہترین تیلوں میں شمار کراتی ہے میرے تیل کے عالمی مایار کی زمانت مجھے دوبائی کا سب سے بڑا عالمی کوالٹی ایوارڈ ملنا ہے جبکہ جوف کی مقامی حکومت نے میری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے شکر و تقدیر کی شیل دی ہے زیتون کا درخت سارا سال سرسبز رہنے والا ہے اس کے پتے نہیں گرتے جس کی وجہ سے یہ ماحول دوست ہے اس بڑے رکبے کو سہراب کرنے کے لئے ہم نے آپاشی کا نظام جدید ترین طریقوں کے ساتھ کم سے کم ایسے پانی کے ساتھ بنایا ہوا ہے جسے ہم شمسی توانائی کے ساتھ خود ہی بنا رہے ہیں واضح رہے کہ ناصر کے اس منصوبے میں کام کرنے والے ناصر کے بھائی بتیجے اور بھانجے ہیں گویا یہ ایک مکمل سعودیوں کے ہاتھوں چلتا ہوا پروجیکت ہے ناصر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ اگر مجھے حکومت تعاون مل جائے تو میں مملکت سعودیہ میں دنیا کا سب سے پہلا ایسا کارخانہ قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں زیتون کا پھل توڑنے سے لے کر تیل کے حصول اور پیکنگ تک انسانی ہاتھوں کا استعمال نہ ہو ایک ایسے سعودی کی عظم و حیمت کی داستان ہم سب کے لیے ایک انتہائی قیمتی سبق ہے جن کے بارے میں ہمارا ماننا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکنے سے کاثر ہوتے ہیں